اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدر آباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام آر ایس یونانی فارمیسی سوچنی اس کے خبر نام میں سبکہ ستبال راج کے سب سے بڑے خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں پر سنسد کے سرکشہ میں چوک دلی پولیس کی انٹی ٹیرر یونٹ کو گیس سی ار پی ایف ڈی جی کے نگرانی میں جانچ ہوگی سنسد پر ہوئے آتنکہ حملے کی برسی پر سرکشہ میں بڑی چوک سامنے آئی ہے لوگ سباہ کاروائی کے دوران دو لوگ دھیرے سے نیچے کود گئے اور اس دوران سباہ میں افرات افری مجھ گئی اس ماملے میں چار اروپیوں کو گرفتار کیا گئے دلی پولیس کی انٹی ٹیرر یونٹ کی جانچ کو سوپی گئی ہے پولیس کئی جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے سنسد میں لوگ سباہ کی کاروائی کے دوران ہوئے ہنگامے کے ویروت پروڈرشن کی جانچ دلی پولیس کے سپیشل سیل کو سوپ دی گئی ہے دلی پولیس کی انٹی ٹیرر یونٹ اب اس ماملے کی تفشیش کرے گی سنسد مارک پولیس ٹیشن میں موجود چاروں لوگوں کو سپیشل سیل کو سوپا جا رہا ہے اس سیل کے کئی درجن ٹی میں دلی ہریانہ اتر پردیش میں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہیں سنسد میں ہوئی اس گھمبیر ہاتھ سے کوئی جانچ ایجنسی راشتر ویروتی حرکت کے روپ میں دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ چاروں اروپیوں ساگر شرما مانورنجن نیلا مازاد اور امول شندے سے لگتار پوچھتاچ کی جارہی ہے ان سے جوڑی کڑیاں کھوجی جا رہے ہیں وہیں گرہ منترالے کے سی آر پی ایف کے ڈی جی انیج دیال کے نگرانی میں جانچ کے آرڈرز دیئے گئے ہیں ان کی ادھاکشتہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کئی ایکسپورٹ شامل ہیں مہین بات اگر دوسری بڑی خبر کی کریں تو وہ ٹارگٹ کلنگ کیا رہی ہے مدراز ہائی کورٹ نے اپنا کومنٹ درہ رہی ہے کہ ہندو نیتہ کی ٹارگٹ کلنگ آتنگوادی حادثہ نہیں ہے مدراز ہائی کورٹ کے اہم تپڑی ہوئی ہے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں آروپی آسیف کو این آئی اے نے یو ای پی اے کے تحل گرفتار کیا تھا اور تب سے وہ جیل میں بند ہے مدراز ہائی کورٹ نے بدوار یعنی 13 دسمبر کو بحث کی کہ ہندو دھارمک نیتہوں کی ٹارگٹ کلنگ کو یو اے پی اے کی دھارہ بندرہ کے تحت پری بھشت آتنگوادی ایکٹ مانا جا سکتا ہے اس بحث کے بعد کورٹ نے یو اے پی اے کے تحت کے رفتار ایک شخص کو زمانہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بحث کا مددہ ہے جسٹس ایس اے سندر اور سندر موہن کی کھڑ پیٹ نے کہا کہ ثبوتوں سے بتا چلتا ہے کہ کچھ دھارمک نیتہوں پر حملہ کرنے کی ساجشتی عدیقاری نے یہ نہیں بتایا کہ اسے ٹررسٹ ایکٹ کیسے مانا جائے کیونکہ یو پی اے کی دھارہ بندرہ کے تحت پری بھاشت کیا گیا ہے حضارت نے ابھی یوجن پکش کے دعوے سے سہمت نہیں ہوئی اور آروپی سشرت زمانت دے دیتی ہے آروپی کٹھے طور پر آئی ایس میں شامل ہونا چاہتا تھا اور اس نے بی جے پی اور آر ایس ایس سے جڑے ہندو دھار مگنیتاؤں کو ماننے کی ساجش بھی رچتی عدالت نے یو پی اے کے تحت گرفتار اس شخص کو یہ کہتے ہوئے زمانت دی کہ ثبوت بھارت کی ایک تاہ اکھڑتا سرکشہ آرتک سرکشہ اور سم پربوطہ کو خطر میں ڈالنے یا لوگوں کو آتنک پیدا کرنے کے رادے کو استحابت نہیں کرتے ہیں پیٹنے آروپی آصف مصطفین کی طرف سے زمانت پر رہائی کی مانگ کرنے والی آجی کا پر یہ تپڑی کی ہے وہیں بات اگر کریں اب تیسری بڑی خبر کی تو وہ شاہی عید کا موسکیو کیس سے آ رہی ہے جہاں پر مطرح کے شاہی عید کا مسجد میں سروے کی ملی اجازت تو اسد الدین اویسی بولے مسلمانوں کے سمان کو ٹھیس پہنچانا ہی مقصد ہے شاہی عید کا مسجد کے سروے کرانے کے منظوری پر اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد دین اویسی نے کہا کہ مسلم کو لگتاہ نشانہ بنایا جا رہا ہے مطرح کے کرشن جن بھومی مندر سے سٹھی شاہی عید کا مسجد کا سروے ایڈووکیٹ کمیشنر سے کرانے کے بعد اللہ آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے اس کو لے کر آل انڈیا مجلس ہے اتحاد المسلمین کے چیف اسد دین اویسی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کا مزاق بنا دیا ہے حیدرباد کے سانسد اویسی نے کہا کہ لہ آباد ہائی کورٹ نے شاہید کا مسجد کا سروے کرنے کی اجازت دے دی بابری مسجد کی اس کے فیصلے کے بعد میں نے کہا تھا کہ سنگ پریوار کی شرارت بڑے گی اویسی نے یہ بھی کہا کہ مطورہ ویواد دشکوں پہلے مسجد کمیٹی اور مندر ٹرس نے آپسی سہمتی سے سلجھا لیا تھا کاشری مطورہ یا لکھنوں کے ٹیلے والی مسجد ہو کوئی بھی اس سمجھوارے کو پڑھ سکتا ہے ان ویوادوں کو ایک نیا گروپ اچھال رہا ہے آگے یہ بھی کہا کہ پلیسج آف ورشپ ایکٹ ابھی بھی ہے لیکن اس گروپ نے کانون اور پرکریا کا مزاق بنا دیا ہے سپریم کورٹ کے معاملے میں نانچنوری کو سنوائی کرنی تھی تو ایسی کیا جلدی تھی کہ سروے کرانے کا فیصلہ ابھی دینا پڑا وہیں بات اگر کریں اکھیلے شیادف کی تو بی جے پی کے دعوے پر جم کر بڑھ سے اکھیلے شیادف شیورا سنگھ چوہان کو سی ایم نہ بنانے پر انہوں نے کڑی باتیں کہیں ایکشن دوہزار تیس کی بات کریں تو اکھیلے شیادف نے انڈیا گڑ بندر پر کہا کہ ہم سبھی ملکر لڑیں گے اور بی جے پی کو سبھی اسی سیٹوں پر ہرائیں گے یہاں اگر بی جے پی کو سبھی سیٹوں پر ہرائیں گے تو وہ ضرور سرکار نہیں بنا پائے گی اکھیلے شیادف اور شیورا سنگھ چوہان کے اس معاملے میں ایم پی چھتیس گڑو راجستان میں بمپر جیت درج کرنے کے بعد بی جے پی ابھی سے اکلے سال ہونے والے لوگ سبت جناف کی تیاریوں میں جھڑ گئی ہے بھاجپا نے ان راجیوں میں سی ایم ڈیپٹی سی ایم کا اعلان کرتے وقت جاتی کا سمی کرن پر پورا دھیان دیا ہے آج تک کے ایجنڈا دوہزار تیس میں کارکرم اکھیلے شیادف نے جب عورتوں کو ووٹ بی جے پی کی طرف جانے کو لے کر سوال کیا تو دونوں نے کہا تھا کہ بی جے پی جو دعویٰ کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہیں این ای آر بی کے انکڑن دیکھے تو سب سے زیادہ انعائیں اور ظلم عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے بات چاہے مدھے پردیش کی ہو یا یو پی کی ہر جگہ حالات ایک سے ہیں اگر بی جے پی ایم پی میں لڑھ لی بہن یوجنا کی وجہ سے مہیلاؤں کا ووٹ ملنے کی بات کہہ رہی ہے تو راجستان و چھتیزگڑ میں اسے کس ادھار پر ووٹ ملا ہے یو پی کی راجستانی لگنوں تک مہیلائیں سرکشت نہیں ہیں باقی تمام قبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدربرا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر